کہ نیکیوں کی حفاظت آپ کو کرنی ہے تو آپ کو احسان جتلانے سے بچنا ہوگا احسان جتلانے سے اور یہ چیز یہ بیماری مردوں سے کہیں زیادہ خواتین کے ہاں ہوتی ہے مرد جو ہوتا ہے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیتا ہے لیکن ہماری جو بہنیں ہیں ان کا حازمہ درہ کمزور ہوتا ہے یہ بیچاری بہت جل یہ آبے سے باہر ہو جاتی ہیں اور احسان جتلانے کی جو بیماری ہے یہ فوراں تیر داگ دیتی ہیں گولی چلا دیتی ہیں کیسے احسان جتلائے جاتا ہے اور اسی لیے میں اس حوالے سے میں آپ تمام حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی رشتے دار کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ کسی پڑوسی کے ساتھ کسی رشتے دار کے ساتھ حتیٰ کہ اپنے بھائی بہن کے ساتھ آپ کسی قسم کی بھلائی کر رہے ہیں کسی قسم کا احسان کر رہے ہیں کسی قسم کا ہیلپ کر رہے ہیں تو اس سے مت امید رکھیں آپ بدلے کے امید اللہ سے رکھیں کسے رکھیں اللہ سے کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا سلح اور بدلہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں دے گا لیکن جس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اس سے بدلے کے امید نہ رکھیں اس سے اگر بدلے کے امید نہیں رکھیں گے بدلے کے امید زمین و آسمان کے رب سے رکھیں گے تو آپ احسان جتلانے کے لیے آپ کی زبان نہیں کھلے گی شیطان آئے گا اور غلائے گا کہ کچھ تیر چلا دو لیکن وہیں پر آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ تو سب کی ادھرہ چوپٹ ہو جائے گا تو اپنے زبان کو آپ کنٹول میں رکھیں گے اور احسان نیجت لائیں گے لیکن اگر احسان کرتے ہوئے امید ہے کہ آج اللہ تعالی نے مجھے نمازہ اس کو دے رہا ہوں ہمارے احسان تلے دبے رہے گا کل کوئی ضرورت پڑے گی تو یہ بھی میرے کام آ جائے گا اگر بدلے کا معاملہ ہے تو جب ضرورت پڑی آپ کو اس کی اور اس نے کہا بھائی سواری معاف کرمائیے نہیں ہوں پائے گا تو فوراں آپ احسان جت لانے کی جو گولی ہے وہ فوراں فائر کر دیں گے اور جو فائر کر دیں گے تو وہ احسان جو آپ نے برسوں کیا ہے وہ نیکی سب رائنگا ہو جائے گی برباد ہو جائے گی مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے وطن سے ہاں ایک خالی ہاتھ آئے تھے کچھ نہیں تھا کوئی آیا ہاتھ گاڑی چلایا کوئی پھڑپات پہ تھا کوئی اوڑا پاؤں کھا کر کے سویا آج اللہ ترہی نواز دیا مثال کے طور پر ہے نا لوگوں کی لوگ اپنی جو لوگ بھیدار مغز ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں جو دور اندیش ہوتے ہیں اپنا ماضی نہیں بھولتے ہیں اور جو اپنا ماضی نہیں بھولتا ہے وہ شرکس نہیں ہوتا ہے متقبر نہیں ہوتا ہے تو اپنے واقعات لوگ بیان کرتے ہیں اب ٹھیک ہے آپ کو اللہ ترہی نواز دیا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے کوئی آپ کا بھائی ہے کوئی بھتیجہ ہے کوئی بھانجہ ہے کوئی اور ہے ہر ایک کو مال کی حوث ہوتی ہے کہ بھی ہمارا بچہ بھی چلا جائے ہمارا بچہ بھی کچھ سیکھ لے گا تو کل یہ بھی سیٹھ ہو جائے گا اب پتہ چلا وہ آگے آپ کے ساتھ کے گھر آپ کے گھڑاؤن پر رہنے لگا آپ نے کچھ سہارا دیا کچھ آپ نے اس کو ٹریننگ دی کچھ کام بتایا دھیرے دھیرے وہ بھی میدان میں آگیا وہ بھی سیٹھ بن گیا یا سیٹھ نہ بھی بنا کسی طریقے سے اس کا گزر بسر ہونے لگا اب کسی ایمون پر آپ نے کہا جیچے چل رات میں وہ دو بجے اتن آسک چلنا ہے نہیں نہیں انکل بہت تھکا ہوں نہیں جا پاؤں گا یا کچھ آپ نے کہا اس نے کہا نہیں نہیں مامو نہیں ہو پائے گا یا بھائی جان نہیں ہو پائے گا جو بھی رشتہ رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے لیکن چونکہ آپ نے احسان کیا ہے بدلے کی امید تھی کہ اس سے بدلہ جب کہوں گا جس وقت کہوں گا رات کے دو بجے کہوں گا تو ہمارے احسان تلی دبا رہے گا اور فوراں کہہ گا کہ چلوں گا اگر بدلے کی امید ہے تو پھر گولی آپ چلا ہو گئی کیا کہو گے بول گئے بیٹا وقت تھا کہ آئے تھے ایک کٹنگ کے محتاج تھے چاہے کو کیا بولتے ہیں پانی کم چاہے پانی کم چاہے کے محتاج تھے بیٹا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا بول گئے یہ جملہ آدھا کرنے میں دو چار گھنٹا لگا کتنا ٹائم لگا دس بیس سکنڈ دس بیس سکنڈ میں اس بچے کو آپ آیا بچہ وہ بارہ سال پندرہ سال کا بچہ تھا آپ کے ہاتھ دسیوں سال تھا آپ نے کتنے پیسے خرش کی کتنے طریقے اس کو سمجھایا بتایا تمام چیزیں یہ بارہ پندرہ سال کی محنت اور یہ جو کچھ اس کے ساتھ آپ نے کیا سب رائے گا ہو گیا یہ نیکیاں ختم ہو گئیں وہ نیکیاں جو آپ کے نامِ آمال میں لکھی جا رہی تھیں وہ نیکیاں سب ضائع ہو گئیں سب برباد ہو گئیں نیکیوں کی حفاظت آپ نہیں کر سکے تو احسان جتلانے سے بچئے کیونکہ احسان اگر آپ نے جتلا دیا تو نیکیاں آپ کی رائے گا ہو گئیں نیکیاں آپ کے آپ کے نامِ آمال میں محفوظ نہ رہیں اور نیکیاں تو محفوظ بھی نہ رہ سکیں اور اس کے ساتھ اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا جو ہے کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اب یہ حدیث اس حدیث کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں ثلاثت لا يکلمهم اللہ یوم القیام ولا ينظر الیهم ولا يزکیهم ولا هم عذاب علیم کی تین ایسے لوگ ہیں کی قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا گفتگو نہیں کرے گا ولا ينظر الیهم اور نہ ہی نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا ولا يزکیهم اور نہ ہی انہیں ان کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرمائے گا وَلَهُمْ أَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لئے درد نا خطاب ہوگا یہ چار سزائیں بیق وقت کس کو ملیں گے تین لوگوں کو چار سزائیں اگر آپ غور سے سنیں اور ذرا غور کریں تو رنگوٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اس سنٹنس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرایا تین بار کیوں دہرایا تاکہ جو صحابہ اکرام ہیں جو موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آپ کی جھرمڑ میں وہ پورے طور سے متوجہ ہو جائیں کہ معاملہ کچھ ڈینجر ہی ہے کوئی ڈینجر اور کوئی بھیانہ کی چیز ہے جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو تین تین بار دہرا رہے ہیں اس واقعے سے اس حدیث سے سبق تمام دعات کو لینا چاہیے کہ دعوتی میدان میں جب سامین کے سامنے کوئی بات رکھی جائے اور وہ بات محتم بشان ہو تو اس بات کو تین بار دہرایا چاہیے تاکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا دل و دماغ کے ساتھ مولوی صاحب کے ساتھ ہو جائے ورنہ سوئے نہیں جب تین بار کہا تو راوی حدیث ابودر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں کہتے ہیں خواب و خسر من ہم یا رسول اللہ کہا گئے مٹ گئے برباد ہو گئے خسارے میں گئے یہ لوگ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کی صحابہ رسول سمجھ گئے کہ بھئی اللہ کے رسول بھی گول مول مجمل بات کہہ رہے ہیں لیکن ہے معاملہ ڈینجل آ گئے مٹ گئے برباد ہو گئے کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو سہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اپنے کپڑے کو ڈٹکانے والا آجامہ تہبن جو بھی پہننا ہو تکنے سے نیچے لٹکانے والا ہو والمنان احسان جتلانے والا ہو تیسرا جو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں خواہ کر کے چلانے والا ہو آج اگر دیکھا جائے تو یہ کبیرہ من قبائل ذنوب یہ بڑے گناہوں کے فیرس میں تینوں چیزیں آ رہی ہیں لیکن دیکھا جائے تو لوگوں کی اختریت ان میں ملوئیس ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں احسان جتلانے کی وجہ سے آپ کی نیکیاں محفوظ نہیں رہیں گی آپ کی نیکیاں دائے ہو جائیں گی نیکیاں برباد ہو جائیں گی جیسا کہ اللہ تبارک تعالی نے سورہ بخرا آیت نمبر دو سو چو سٹھ میں انشاءت فرمایا یا ایوہا لذین آمنوا لَا قُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیب پہنچا کر برباد مدکرو تو ایک کی اگر آپ نے احسان جتلا دیا آپ کی نیکیاں محفوظ نہ رہیں نیکیاں ذائع ہو گئیں نیکیاں برباد ہو گئیں اس کا جو عجر و ثواب ملنا چاہیے اس سے آپ محروم ہو گئے اور اس کے ساتھ یہ چار سزائیں جو بے ایک وقت ایسے انسان کو خیامت کے دل ملیں گی آپ اندارہ تو لگائیے دنیا کے اندر دیکھئے آپ ایک انسان کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے اگر اس کمپنی کا مینیجر یا بوس اگر صبح سے شام تک اگر اس سے بات نہ کرے یا آئے اور اسے نظروں سے اسے دیکھ کر کے چلا جائے تو انسان کے پائجامیں ڈھیلے ہو جائیں گے ہوں گے کی نہیں ہوں گے آج تو بوس آتا تھا تو جب دیکھے جب فون کرتا تھا آج صبح سے شام ہوں گے ایک کال نہیں آیا ٹیمپریچر آج بوس کا ہائی ہے کیا ہم سے غلطی ہو گئی کونس ایسا کام اس سے ہو گیا کہ آج تو بوس عدم نظریں میرے اوپر چڑھائے گئے ہیں دنیا کا بوس ہے نا کمپنی سے آپ کو نکال بھی دے ہزاروں کمپنیاں ہیں نا جاب مل سکتی ہے نا اوری طور پر پر اسانی ہو سکتی ہے لیکن رضاق وہ نہیں ہے رضاق زمین و آسمان کا رب ہے تو ہماری اور آپ کی ایمان کی کمزوری ہے کہ اس وقت اس دنیا کے ایک حاکم سے جو ایک کمپنی کا مالک ہے کمپنی کا منیجر ہے اور اس کی ماں تحتی میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاجہ میں ڈھیلے ہو گئے جبکہ اس کا بدل موجود ہے بدیل موجود ہے اگر وہ آپ کو نکال بھی دے گیٹ آؤٹ کل سے مت آنا وہ اسی کمپنیاں ہیں راستہ کھلا ہوا ہے تو اس سے اتنا آپ ڈڑ رہے ہیں لیکن آپ اس عمر کی خطورت اور خطرناکی کو سمجھئے احسان جتلانے کا کہ دنیا کے اندر آپ نے احسان جتلایا ہے اور کل قیامت کی نازک گھڑی میں جب ہر انسان نظرِ الٰہی کا محتاج ہوگا کہ اللہ تبارت اللہ رحمت کی نگاہ سے بھیج اس سے معاملہ کرے اور اللہ تعالی اس سے گفتگو کرے لیکن اس وقت جب اللہ تعالی ایسے انسان سے ناراض ہوگا انسان کا کیا حال ہوگا آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ہم اگر عرض کریں گے